یا نحو الجنة نسعا نعمل للآخرة وخیر ازداج صلاحا امانا طوبا للانسان تخیر جس مسلمان نے ہر فرض نماز کے بعد تینتیس طفعہ سبحان اللہ تینتیس طفعہ اللہ اکبر تینتیس طفعہ الحمدللہ کہا اسے حج اور عمرہ کرنے والے کے برابر عجر و سواب عطا کیا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ کچھ فقراء یا تندست افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول زیادہ اموال والے افراد تو بلند درجات لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ٹھہریں گے وہ بھی اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ہماری طرح روزے رکھتے ہیں تاہم ان کے پاس مال زیادہ ہے جس کے ذریعے وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا نیک عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے آپ لوگ ان سبقت لے جانے والوں کے عجر و ثواب میں برابر ہو جائیں گے اور آپ پر کوئی سبقت لے جانے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہی نیک عمل کرے ہر فرض نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ اور تینتیس دفعہ اللہ اکبر کہو ایک اور روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ننانوے دفعہ ہوا اور پھر سومی دفعہ کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر موسیقی